کیا حالے خیلیت ہے؟ وَعَلِكُمُسْلَامُ کیا حال ہے؟ ٹھیک ہوتا ہے؟ الْحَمْ بَلِلَّهُمْ ٹھیک ہوتا ہے، شکر اللہ، زبر بلس جلالکعظم آپ سے ہمارے جوڑا پس سوالات ہیں ان کے جوابات ہم آپ سے چاہتے ہیں تو آپ کا ذرا کیونتے وقت درکار ہوگا تو آپ سے جو سوال پچھے ہیں ان کے ہم آپ سے جواب چاہتے ہیں بھائی پہلے قرآن پر کی تلاوت اس کے بعد پھر میں آپ کے سوالات کے جواب دوں ماشاءاللہ یہ تو بہت اچھی بات ہے تاکہ جہنا ہمارا ہے جو اور مزید جہنا اس میں جہنا برکت آجائیں اوزو بالرحمن السیطران الرحجین بسم اللہ الرحمن الرحمن لم یقنی اللذی کفروا من آہل کتاب والمشرکین والمشرکین منفقین حتی تاتیہم البینا رسول من اللہ يتلو صوفا مطاہرا فيها قطب كیما وما تفرق الذین اوطوا الكتاب الا من بعد ما جاب اطهم البینا وما امروا الا ليعبدوا اللہ مخلصین له الدین هنا فاول قیم الصلاة ويؤت الزکاة وذلك دین الكیما ان اللذینا کفروا من آہل الكتاب والمشرکین فی نار جہنم خالدین فیها اولئی قوم شر البری ان اللذینا آمنوا وعمد صالحات اولئی قوم خیر البری جزاؤهم اند ربهم جنات عدل تجری من تحت الانہار خالدین فیها عبدا رضی اللہ عنہ وردو عنہ ذالک لمن خاشی ربا صدق اللہ وعظیم جی ابا سوال کرنا پچھو سر ہمارا آنسل جہنم پہلا سوال وہ یہ ہے کہ آپ کا جہنم نکی پیر کے نام سے آپ پوری دنیا میں مشہور ہیں ماشاء اللہ بہت سے لوگ جہنم آپ کو جانتے ہیں آپ کے نام کے وجہ سے آپ ماشاء اللہ باپ میں چھوٹی سے میں نے بہت جارا سولت حاصل کی ہے سوال ہے کہ آپ گھر میں آتے ہیں کس نام سے بھارا جاتا ہے آپ کے امی ابو جہنم پیار سے ساف سے بات ہے چھوٹے سے بچے کا جنم پیار سے کوئی نام تو ہوتا ہے تو آپ کا نام جہنم کیا ہے گھر میں آپ کو کیا سب بھی نکہ بھی بولاتے ہیں یا کوئی اور نام ہے میرا نام محمد دیان کازن ہے گر میں سب مجھے دیان کام لے ماشاء اللہ دیان خان ٹھیک ہے دبودر اس نام ہے اور اس کے علاوہ جانا ہمارے آپ سے کچھ اور سوالات بھی ہیں تو ماشاء اللہ آپ نے چھوٹی سے مرے اپنے سنے میں آپ نے قرآنم جید حفظ کر لیا تھا تو آپ نے جانا قرآنم جید کہاں سے حفظ کیا یا آپ نے جانا آپ کی قرآنم جید کتنی عمر میں حفظ کیا ہمیں ذرا اس کے بارے میں بتائیے گا میں قرآنم پاک اپنی ممہ کے پاس پڑھتا ہوں ماشاء اللہ یہ سب سے بہت اچھی درستگاہ ہے اور جب میں سارے چار سال کرتا ہوں تو مجھے قرآنم پاک سر آتا تھا ماشاء اللہ زبردست اچھا دیان صاحب ہمارے جیدوز کو یہ بتائیے گا کہ قرآنم جید نازل ہوا ہے ہم مسلمانوں پر تو اس کا جانا اصل مقصد کیا ہے اکثر اس میں کہنا کیا جا قرآنم جید میں کیا چیز بیان کی گئی ہے تو مسلمانوں پر اس میں کیا پیغام یہ ذرا سادہ سے الفاظ میں جانا آپ نے جیدوز کو بنائی ہے قرآنم پاک کہتا ہے سنو قرآنم پاک کہتا ہے گفت ابو کے دوران بتمیزی نہ کرو قرآنم کہتا ہے گفت ابو کے دوران بتمیزی نہ کرو قرآنم کہتا ہے غصے کو قابو میں رکھو قرآنم کہتا ہے دوسروں کے ساتھ بھلائی کیا کرو قرآنم کہتا ہے تکبر نہ کرو تکبر نہ کرو قرآنم کہتا ہے دوسروں کے غلطیاں ماف کر دیا کرو قرآنم کہتا ہے لوگوں کے ساتھ ایس کا بولا کرو قرآنم کہتا ہے اپنے آواز نیچی رکھو قرآنم کہتا ہے دوسروں کا مزاق نہ اڑاؤ قرآنم کہتا ہے والدین کی خدمت کیا کرو قرآنم کہتا ہے مو سے والدین کی توہین کا ایک لفظ بھی نہ نکالو قرآن کہتا ہے والدین کی اجازت کے بغیر ان کے گھر میں والدین کی اجازت کے بغیر ان کے کمرے میں داخل نہ ہو قرآن کہتا ہے حساب لکھ لیا کرو قرآن کہتا ہے کسی کی اندہ دھوم تقلید نہ کرو قرآن کہتا ہے اگر مقروض مشکل وقت سے گزر رہا ہو تو اسی عدائیگی کے لیے مزید وقت دے دیا کرو قرآن کہتا ہے رشوت ملو قرآن کہتا ہے سود نہ کھو قرآن کہتا ہے دوسروں پر اعتماد کیا کرو قرآن کہتا ہے وعدہ نہ توڑو قرآن کہتا ہے سچ میں جھوٹ نہ ملائے کرو قرآن کہتا ہے انصاف کے لیے مضبوطی سے کھڑے ہو جائے کرو قرآن کہتا ہے مرنے والے کی دولت خاندان کے تمام ارکان میں تقسیم کیا کرو قرآن کہتا ہے قرآن کہتا ہے یتیموں کی جہدات پر قبضہ نہ کرو قرآن کہتا ہے یتیموں کی جہدات پر قبضہ نہ کرو قرآن کہتا ہے دوسروں کا مال بلا ضرورت خرچ نہ کرو قرآن کہتا ہے لوگوں کے درمیان سلحہ کرو قرآن کہتا ہے بد گمانی سے بچو قرآن کہتا ہے غیبت نہ کرو قرآن کہتا ہے جسوسی نہ کرو قرآن کہتا ہے خیرات کیا کرو قرآن کہتا ہے غربہ کو کھانا کھلا کرو قرآن کہتا ہے ضرورت منگوں کو تلاش کر کے ان کی مدد کیا کرو قرآن کہتا ہے فضول خرچی نہ کرو قرآن کہتا ہے خیرات کر کے کسی کو جت لائے نہ کرو قرآن کہتا ہے مہمانوں کی عزت کیا کرو قرآن کہتا ہے نیکے پہلے خود کرو اور پھر دوسروں کو تلقین کرو قرآن کہتا ہے زمین پر برائی نہ پھیلاؤ قرآن کہتا ہے لوگوں کو مسجد میں داخل ہونے سے نہ رکو قرآن کہتا ہے صرف ان کے ساتھ لڑو جو تمہارے ساتھ لڑے قرآن کہتا ہے مذہب میں کوئی سختی نہیں قرآن کہتا ہے تمام انبیاء پر ایمان لاؤ قرآن کہتا ہے حیض کے دنوں میں مباشرت نہ کرو قرآن کہتا ہے بچے کو ماں کا دو سال تک دودھ پلاؤ قرآن کہتا ہے جنسی پرستی میں نہ پڑو ہم جنسی پرستی میں نہ پڑو قرآن کہتا ہے حکم رانو کو میرک پر منتخب کیا کرو قرآن کہتا ہے کسی پر اس کی حمد سے زیادہ اس پر بھوج نہ ڈالو قرآن کہتا ہے قینات کی تخلیق اور عجائب کے بارے میں گہرائی سے غور کرو قرآن کہتا ہے عورتیں اور مرد اپنے اعمال کا بلا بر حصہ پائیں گی قرآن کہتا ہے مرد کو خاندان کا سربراہ ہونا چاہیے قرآن کہتا ہے بخیل نہ بلو قرآن کہتا ہے حسد نہ کرو قرآن کہتا ہے ایک دوسرے کو قتل نہ کرو قرآن کہتا ہے فرہ فرہبے کی وقالت نہ کرو قرآن کہتا ہے گناہ اور شدت میں دوسروں کا تعاون نہ کرو قرآن کہتا ہے نیکی میں ایک دوسرے کی مدد کرو قرآن کہتا ہے ذرائم کی سزا دے کر مثال قائم کیا کرو قرآن کہتا ہے جرائم کی سزا دے کر مثال کا انکیا کرو قرآن کہتا ہے حیرہ پھر ہی نہ کرو قرآن کہتا ہے چوگلی نہ کھو قرآن کہتا ہے چوگلی نہ کھو قرآن کہتا ہے نماز کے وقت اچھے کپڑے پہنو قرآن کہتا ہے تحارت تحارت کا انکیا کرو قرآن کہتا ہے اللہ نہ جانے میں کی جانے والی غلطیاں ماف کر دیتا ہے قرآن کہتا ہے کوئی شخص کسی کے گناہوں کو بھوج نہیں اکھائے گا قرآن کہتا ہے جس چیز کے بارے میں علم نہ ہو اس کا پیچھا نہ کرو قرآن کہتا ہے جس چیز کے بارے میں علم نہ ہو اس کا پیچھا نہ کرو قرآن کہتا ہے دوسروں کی اجازت کے بغیر ان کے گھروں میں داخل نہ ہو قرآن کہتا ہے عورت نے اپنی زینت کی نمائش نہ کریں قرآن کہتا ہے صحیح سچ کا ساتھ دو غلط سے پریز کرو قرآن کہتا ہے اللہ سے دعا مانگو اللہ رحم کرنے والا اور معاف کرنے والا ہے قرآن کہتا ہے اللہ سے دعا مانگو اللہ رحم کرنے والا اور معاف کرنے والا ہے کوئی شکریہ کوئی شکریہ کوئی شکریہ کمیت ہمیلی شکریہ اب آگے پوچھیں اس کے علاوہ اور ہم ان سے یہ پوچھیں کہ